لیڈیز من اینڈ جنٹل من میں ہے ویڈیوز دیکھیں لیڈیز من اینڈ جنٹل من میں ہے ویڈیوز میں ہے یہ بچہ آپ کے پاس خداون کا کلام لے کے آرہا ہے آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں اور اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے تو مجھے ترسل یہ تُو میرے دشنا کروں میرے آگے سے زر خان بچھاتا ہے تو نے میرے سر پتل ملا ہے میرے پیار بریز ہوتیل کینن برہ رحمت عمر برم میرے ساتھ سارے گی کیونکہ ہم ایشہ میں خداون کے لیے مسکونت کرنے گا آمین آمین سیون سٹار چرچ منسٹری کی جانب سے اس بچے نے جو پرفارم کی ہے خداوندس کو اور اس کے خاندان کو بڑی برکت دے آمین اچھا خالا کی پھر آئے گا جو بھی دبارہ کچھ انڈل لے سپر کاریوز کچھ انڈل لے کچھ انڈل لے کچھ انڈل لے یہ خوش رنگ پول اور پھل پیارے پیارے یہ دن اور سورج یہ جان دور تارے ہندیرا او یا چھارہ نہیں اجالا او یا چھارہ ہندیرا کچھ انڈل لے کچھ انڈل لے اوکے سنایے اب یہ دوسرا بچا ہے کیا نام ہے آپ کا؟ میتھیو ابی میتھیو گاڈ بلسو بلائے جہاں میں خدا کپیاں ہمیں کیسے نام ان کا نام یہی نام لیتے ہیں ہم سب و شام لے ہمارے نبی کے علاقا سلام ہمارے نبی کے علاقا اسلام خدا کتن ہیں گی سناتے دونوں بھائی آؤ بھائی یہ جی اجاز بھائی ہیں یہاں جو کافی ساری خدمات فادروں کے ساتھ کرتے ہیں بیشپس کے ساتھ کرتے ہیں پاسٹر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں تو آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم ان کا انٹرویوز لیں گے جی اجاز صاحب آپ کیسے ہیں جی سب ٹھیک ہاں ہماری کہنے کا مقصر یہ باتوں کا ابھی ہم نے لیپ ٹوپ میں اور بھی فادروں کے ساتھ بڑے بڑے رہتے ہیں جمعے والے دن مارے گھر پہ نماز بھی ہوتی ہے کچھ لوگ تو میند کرتے ہیں کچھ لوگ میند اور دن رات کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسا ایک چیز کی طرف چلے آتے ہیں جو ہناوں کی طرف نکرے جاتے ہیں تو ایک دن میری بچی نے بھی یہی سوال پوچھا ہے جہاں صاحب آپ جہاں صاحب آپ نے زندگی میں آپ نے کیا کیا دیکھا میں نے اپنی بچی کو صرف یہی ایک بات بتائی جو ہم لالچ یو غنا کی طرف جو ہم چلے جاتے ہیں ہم کسی بھی غنا کی طرف نکل جاتے ہیں تو سب کی خدا کی خدای سارے ہی بھول چکے ہیں ہم لوگ جب چرچوں میں بھی جاتے ہیں تو اس طرح بادت تو کر لیتے ہیں پر نماز بھی کر لیتے ہیں فادروں کی خدمت بھی پادروں کی کر لیتے ہیں پھر بھی ہم گھر پہ آگے اپنے ماں باپ کی اور بڑے بہن بھائیوں کا دل دخانے سنباز نہیں آتے تو میرے کہنے کا یہی مقصد ہے چاہے بہنیں چاہے بھائیں چاہے بچے ان کو صرف ضعیف ہے ماں باپ ان کو صرف یہی ہم کہنے کی کہتے ہیں جب بادت چرچوں میں ہم جاتے تو ہیں اس طور سے نکلیں بھی تو صحیح اس طریقے سے اتریں بھی یہ کہ بھڑوں کی جس جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہی سب سے بڑا بادت ہے جو بہن بھائیوں کی جو عزت کرتا ہے جو اپنے بھڑوں کی عزت کرتا ہے وہی سب سے بڑی عبادت ہے میری بچی نے صرف یہی مجھ سے بس سوال پوچھتی رہتی ہے آپ نے جاہ صاحب کیا دیکھا میں صرف اس کو بس اپنی زندگی کے بارے میں صرف یہ یہی بتاتا رہتا ہوں جو ہم جب لالچ کی طرف جب نکل جاتے ہیں جب لالچ گناہوں کی طرف پھر ہم گناہ کوئی بھی کر لیتے ہیں کوئی بھی سزام سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اسی وعہ سے ہم میند اور کریں اور خدا کی خدای اپنے دل میں رکھیں خدا کا ڈر اور خوف رکھیں ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے جو مسیح تھا وہ بھی کار پینٹر تھا علاقہ ہم بھی لکڑی کا کام کرتا ہوں ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی لکڑی کا کام ہی کرتا تھا وہ بھی بہت میند تھی تھا وہ بھی اس کے گھر پہ جاتا تھا کام وغیرہ کرتا تھا وہ یہی بات کرتا تھا جو بھی کچھ دیتا تھا خدا کا شکر کرتا تھا علاقہ خود ایک مسیح تھا پھر بھی خدا کا شکر یوسف اس کا استاد تھا جو اس کی ماں تھی بگیچے میں باغ میں پھول وغیرہ توڑتی تھی اپنے بچے کو پالتی تھی وہ جو اس کا نامسیح تھا بارہ سال کی عمر میں اس نے منا دی کی میند سے کوئی بھی بندہ نہیں بس سکتا جتنا بھی میند سے کوئی بھاگے صرف یہی میری کہنے کا بات ہے میری بچی یہی کہتی ہے پوچھتی رہتی ہے جہاں صاحبہ اپنے زندگی میں کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا ہم نے صرف یہی بچی کو سمجھاتا رہے تو اسمیشہ اپنے دل میں در اور خوف رکھو خدا کا وہ بھی بہت زیادہ میند کرتا تھا اور میند تھی تھا وہ کارپر